جیٹ ہکر اس بچ میں ساتھ ہیں مہیوریش شوشی بھی میر ساتھ جڑ چکے انجل بروکنگ سے اور ساتھی ہیمل سے بھی باتشت کر رہے ہیں تو آج کا سیشن بہت امپورٹنٹ ہے جیسے ہم شروعات میں بھی کرتے ہیں کلوزنگ آج کی دیکھنی ہوگی کیسے جاتی ہے مہیوریش آپ کیا سنس کر رہے ہیں مارکٹ میں اس سمیں ہماری کلکولیشن تو کہہ رہے ہیں کہ چوپی رہنے والا مارکٹ ہے شکروار کو سعودی کیری فورڈ نہیں ہوں گے کل ویکلی ایکسپاری اور منڈے کو گیپ اپ کی تیاری بہت کچھ ہے بازار میں نہیں بلکل کافی ایونٹس ٹانسپائر ہوں گے یہ اپتے میں بازار کے لیے ایف ایم سی کی میٹنگ ہالکہ دسکاؤنٹ کر چکا ہے مارکٹ کی فیڈ ریٹہ ایک ضرور کرے گا کمیٹری کتنے ریٹہ ایک اگلے پر تبرش کے لیے ہوں گے یہ جاندنا بہت ضروری ہے ڈومیسٹک کیوز کے سب سے گجرات الیکشنز کا اوٹکم جو ایجزٹ پول سے آئے گا بائی دو ویکنڈ ایک بہت کی ٹرگر پوائنٹ ثابت ہوگا مارکٹس کے لیے اور حالکہ جو ریسنٹ میکرو ڈیٹا ہے وہ تھوڑا ڈسپائنٹی ضرور رہا ہے لارجلی کوپرٹ ارننگ پر مارکٹ فوکس کرے گا تو یس مارکٹس ایک رینج میں رہنے کی امید ہے اور یا رائیت ایجزٹ پول سے آئٹکم شاید مارکٹ ایک کورسپانڈگ ری ایکشن نے ماندے کو کیار چوکسی کے ایم ڈی یہ کچھ چھوٹی چھوٹی پاکٹس جیسے پیپر دودھ اس طرح کے شیئرز چلنے لگے ہیں میوریش یہ کہ این ہی پاکٹس کے ساتھ جا سکتے ہیں کیا ابھی بھی خاص کر پیپر اینڈ ڈیری شیئرز جو بھی چل رہے تھے دو تین دن سے تو سیلیکٹر بہینا پڑھے کہ پہ پیپر یک پیپر کا سا یہ کیا اpekھی چینہ پہ بھی چینے پیپر اور جو چین ہے اب چینٹ ری کا س inscreفت سے لگے جایسے لبریج ملے گی بووت سو پرائیس کا مستقل ہو رہا پیپر کچھے رائیٹنگ اور پرائیس پرائیس کچھے ساتھ کے لئے لئے روپیس اٹھن جو ایک ایکاری پیکجن کے لئے لگتا ہے تیس اجار روپیہ پتی ٹن اور جو جنرل پیکجنگ کا پیکجنگ کا پیکر ہے اس میں ایک پاتھ سو پچاس یوان اور اس میں اس کا تجہل رکھا ہے اور اس نے ایک بھی یا نور پسند اور مارجن ایک پینشن کے قرارے این اگروایل جیسا کا پیکر یا ویس کوز پیکر یا تین پیل جانتا کہ دیری سٹاک کا سوال رہا ہا ہے میرے سب سے پروٹ دیری پراغ پر میں بلج تھا کچھ مہنوں پہلے I think the run-up has been substantial پر جیسے کنزمشن بڑھے گا اور جیسے ویلیو اڈیڈ پرڈکس گھی ہو چیز ہو اور جیسی ایوٹلیزیشن لیولز یہ ایک ویلیو اڈیڈ پرڈکس کی بڑھی گی ان کا ڈریکٹ ایمپیکٹ مارجنز پہ آئے گا اور ارننگز پہ تو یا جن کے پاس یہ سٹاکس ہیں بلکل ہول کرنا چاہیے دن تھوڑا ڈسٹرپنگ ہے تو خیال انڈیکیٹ بھی کر رہا تھا صبح صبح آپ کو زی بیزنس نے بتایا بھی کہ چاپی رہے گا سیشن اور اس طرح کے گیراوٹ کے لیے آپ کو اگہا بھی کیا تھا اور وہ دکھ بھی رہی ہے اس سمیں پیسہ ڈنگوں کے نقصان کے ساتھ نفٹی دززار اکسو اسی کے نیچے ابھی بھی ہے بڑی ہمت کرنی پڑھ رہے ہیں اس کو دززار اکسو اسی کے اوپر آنے میں بھی جرہاں کچھ ایک اور شیئر بھی دیکھئے آج سیمنٹ کے کچھ میڈ کیپ سیمنٹ کمپنیز وہ چلی ہیں جے کے لکشمی سیمنٹ پریزم اور ہیڈل برگ تینوں ایک بار جرہاں دکھائیں مہیوریش یہ جو پیٹکوں والی خبر آئی ہے کہ ہاں پیٹکوں کا استعمال کر پائیں گی یہ چھوٹی کمپنیز پہ جیادہ اثر دکھ رہا ہے انہی پہ ہی یہ اثر کانٹینیو ہوگا یہ جیادہ اثر جو بھی دکھ رہا ہے یہ آگے بھی بڑھے گا بلکل جو کمپنیز افیکٹ ہوئی تھے حالکہ ہم نے پوری آرڈر پڑی نہیں لیکن اگر ہم ازیوم کرتے ہیں کہ آرڈر ان رائٹنگ بیسی ہے تو ایتھنگ ڈیفنیٹ ایمپیکٹ آتا ہے انہی پوزیٹیو مینر دوسرا ایتھنگ کافی کمپنیز افیکٹ ہوئے تھے کہ راجستان میں سینڈ میننگ کے ایشوز بھی آئے تھے جس کے ویسے انپوٹ کاؤز بڑی تھی اور جو لائنڈ لکڈ سیمنٹ پلانٹس تھے وہاں پہ بکوز آف دیس بینڈ ایڈ پریشور آف ایمپورٹڈ کول تو کہیں نہ کہیں پوزیٹیو ایمپیکٹ ضرور دیکھنے ملے گا ہیل سٹیل کیپ میوز ویری ویری پوزیٹیو ون جے کے سیمنٹ جے کے لیکشمی سیمنٹ آن ہائیڈل بھرک تو روی شرما کے سورت ہوگی کل کے چناؤ بھی ہے روی شرما بھی ہے بہت کچھ ہے مارکٹ کے چناؤ کے ریزلٹ میں بھی اکات روی شرما جیسی پارٹی ہونی چاہیے جو ون سائیڈیڈ مینڈیٹ دے کیونکہ یہ مکس مینڈیٹ تو اس مارکٹ میں بلکل ہی پریس دن نہیں آپ چاہے جو بھی کہیں اس انڈیکس کو دیکھ کر مہوریش آپ کیا کہیں گے نہیں بلکل روی شرما جیسے کھلاڈی مارکٹ کے لیے بھی چھئیے اپنے کو تو ایک اپسولوٹ مینڈیٹ اگر آیا تو مارکٹ کے لیے اچھا ہوگا اور کہیں نا کہ جتنے بھی خراب میکرو انڈیکیٹرز مارکٹ فیس کر رہا ہے جو ریسن تھا انفلیشن کے نمبر جو آئے پی ٹپیڈ آئے تھے وہاں بھی تھوڑی صدر دیکھنے کی سخت ضرورت ہے تو گورنمنٹ کیا مددے لیتی ہے پرائیوٹ کیپکس کو ریوائیو کرنے کریڈٹ گروت کو ریوائیو کرنے اور پالیسیز کیسے انپلیپنٹ کرتی ہے ان بجٹ کیسے آتا ہے یہ سب اہم مددے ہوں کے بیانڈ الیکشنز اس کے علاوہ کچھ ایک اور شیئرز جو تھوڑا دیکھ سکتے ہیں جس پہ آپ ویکنس کے حساب سے بھی اس میں آپ ویدانتہ دیکھئے سمیں ڈے لو پہ آ چکا ہے ادانی پورٹس کے اندر آج نقصان تھوڑا زیادہ نوٹیس کیا جا رہا ہے ایس بیہ بھی آج کمزور ہے یہ کچھ ایک پڑکولر شیئرز ہیں جو آج کمزوری پہ دکھا رہے ہیں آج شیئر موٹر آج صبح صبح فلائٹ کھلا تھا آپ نے آپ کو تھوڑا سا مضبوط کر رہا ہے یہ آج ٹوٹا نہیں یہ شیئر کری بات ہے پرسنٹ اوپر ہے اون جی سی بھی ایک سو چوراسی کے سطرح پر ہے میوریش شاہ آپ کی طرف سے کیا ہے آج مارکٹ کے اندر کیا کچھ ہم کومیڈیٹیز کے شیئر رکھیں واپس جیسے کہ شوگر ہے کافی ہے یہ ڈیری شیئرز ہیں جیسے میں پہلے کہہ رہا تھا ڈیمپیا جو نیچے کے لیویلز پہ پراک پربات کافی پسند آ رہے تھے پیپر سٹاکس میں مارجن ایکسپنشن بلکل دیکھنے مل سکتی ہے اور اس کا جو ایتھنگ لیویرج ہے پیلنچیٹ پہ پہ ہو آئے گا ڈیٹ ایکویٹی کام ہوگی ہے پوری انڈیسٹری کے لیے فرم 1.6 ٹائم سے 5.15 1.1 ٹائمز اور چنندہ میٹل سٹاکس میرے خیال سے ایتھنگ دہ گوڈ رن ویل سٹیل کنٹینیو فر اٹلیسٹ 2 کارٹرز کیونکہ چائنہ کو جو ایمپیکٹ ہے وہ پرائیس پہ ابھی بھی ریفلیکٹ ہوگا اور ڈومیسٹک وولیوم روڈ شوڈ سٹیل بھی ویری ویری سٹرونگ گا تو یہ لکھتا ہے چنندہ کاموڈٹی پلیس بلکل دیکھی جا سکتی ہے کیونکہ مومنٹم اور ارننگز اٹلیسٹ 2 کارٹرز تک سٹاک رہیں گے لیکن آج آخری دن بھی ہے بینکوں کو اپنے ریسٹرکچنگ اکاؤنٹس کو سٹل کرنا ہے یہ قریب 28 کھاتے ہیں ان کو سٹل کرنا ہے ری ایکشن آپ چھوٹے بینک پر جارہا دیکھیں گے کینرہ بینک یونین آل آباد بینک آف انڈیا یہ کچھ ایک شیرز ہیں میوریش کین میں کچھ پوزیشنز لی جا سکتی ہے کیونکہ سٹلمنٹ کرنے کی دیکھ تو نہیں رہے کے سٹل کر جائیں گے کچھ شوٹ کے پوزیشنز لے کے جائیں کیا ان میں چونیندہ جو کافی بینک سے میڈ اور سمال کیا پی ایسیوز میں ابھی بھی ہے ایتھنگ ویکنیس ان ٹرمز او بوت ریپورٹڈ نمبر پرویجنگ اور جو ایکسٹر پرویجنگ کرنے پڑے گی اٹھائیس کیسز کے لیے کافی ایویڈنٹ ہو سکتی ہے تو میرے خیال سے ایتھنگ اگر میں کانڈیڈیٹ سجیز کر سکتا ہوں ویجائب بینک کافی اچھا لگ رہا ہے ان ٹرمز او بوت ایسیڈ قوالیٹی ریپورٹنگ ان ٹرمز او بوت ریپورٹڈ اوورال ان ٹرمز او ارننگ سا تو میرے خیال سے ایتھنگ پوست از بی اینڈیان بینک بینک پورے پی ایسیو سپیس میں ایسیڈ قوالیٹی رکھے نیٹ این پی ایس کمپیرٹو نیٹ ورد ایتھنگ ایک چنیندہ پلے ہو سکتا ہے ڈکلائنس پر on the long side ٹھیک ہے مہیوریش یہ گجرات والی جتنی بھی کمپنیز سے نا اس چناف سے پہلے کافی ایکٹیو تھی کل جب آخری چرن کا ووٹ گر رہا ہوگا ان کمپنیز کا کیا کرنا ہے پروفیٹ بک کرنا ہے یا کل ووٹ گرنے تک رکنا ہے ان میں نہیں ایتھنگ 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 ووچ کی پولیسی بہتر ہوگی میرے خیال سے کچھ رش کرنے میں ایتھنگ کوئی مطلب نہیں بنتا اور ایمپلسی بھونے میں کوئی مطلب نہیں بنتا تو ایتھنگ ووچ پولیسی is the better approach آج واپیس پندرہ کے اوپری ہے وکس قریب دھائی پرسنٹ کے گین کے ساتھ آج فکس کی بھی ہم کو اپے ٹھہرا و روکیا ہے کلوزنگ روکی ہے میرے خیال سے کافی جو ایوینٹ سے وہ وچ کرنی پڑی گی مارکٹس کو تو ایتھنگ کوئی رش نہ کرے ایمپلسیو ڈیسیجنز نہ لے ایتھنگ جو شورٹ ترم ویو ہے دیفنیٹلی ایتھنگ کوڑی پروفیٹ بکنگ کر کے سائیڈ لینز پر رکھنا چاہیے پت میرے خیال سے ایتھنگ یہ دو کی مددے جو ہیں ایتھنگ جو ایجزٹ پول سے آئیں گے اور دوسرا ایتھنگ جو کی ری فارم پروسیس سے سرکار کنٹینیو رکھے گی اور کوپریٹ ارننگز کے ریوائیول ایتھنگ یہ مارکٹس کو ایتھنگ ایک ری ریٹنگ دیں گے بٹ فرم ای شورٹ ترم پرسپیکٹیو مارکٹس ایک دائرے میں رہنے کی امید ہے ٹھیک ہے جائے شکریہ آپ کا یہ کرکہ مجھوڑ کے ہم کو بتانے کے لئے بینک نفٹی کے بارے میں مہیرے شاہب کا بھی شکریہ آج ہم کو سمجھ دینے کے لئے بتانے کے لئے کہ بازار میں سمجھ کیا کیا جا سکتا ہے